بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات The Life Line Studio میں خوش آمدید دوستو اپنے پچھلی ویڈیو میں ہم نے گزارش کی تھی کہ اگر آپ کسی بھی قسم کے مسئلے پر ہم سے رہنوائی جاتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنا پرابلم لکھ کر شیئر کیجئے ہمیں اس گزارش کا بڑا اچھا ریسمنس ملا بہت سارے احباب نے ہمیں اپنے پرابلمز میں شریک کیا اور ہمارے ساتھ کچھ معلومات شیئر کی اور ہم سے یہ درخواست کی کہ ہم ان پر کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور اپلوڈ کریں ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان تمام پرابلمز کے اوپر کوئی نہ کوئی آسان وظیفہ یا ٹوٹکا پیش کرتے رہیں گے یہی Life Line Studio کا مقصد بھی ہے کہ ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی زندگیاں آسان بنائیں انہیں مسنون دعاؤں سے روشناس کروائیں تاکہ وہ اللہ کریم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں اور حضورگان دین کے توسط سے جو وظائف ہم تک پہنچے ہوئے ہیں ان کے ذریعے اللہ سے مدد مانگ سکیں آج کی ہماری ویڈیو بھی ایک نہائید مختصر مگر جامع عمل لیے ہوئے ہے ہم اس میں آپ کو رات سونے سے پہلے کا ایک ایسا مختصر سا عمل بتائیں گے جس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ اگلے دن دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا آپ پر رزق کی بندش کو ختم کر دیا جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ اپنی محنتوں کا اتنا عالی عجر ملے گا کہ آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی اس رزق کو اس مال و دولت کو سنبھالنے کے لیے مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کریں آپ کو ایک یاد دہانی کروانی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہماری سبسکرائبر لسٹ میں شامل ہو جائیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز بقاعدہ کی سے اور پہلی فرصت میں پہنچتی رہیں اب آتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب تو خواتین و حضرات اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوشش کیجئے جب آپ بلکل سونے کے لیے چلے جائیں یعنی آپ نے اس وظیفے کے بعد اپنے دل کو اپنے دماغ کو کسی بھی قسم کے دنیاوی مشغلے میں مصروف نہیں کرنا ہے انشاءاللہ پھر آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی آپ نے بس رات سونے سے پہلے وضو کی صورت میں یعنی کوشش کریں کہ نمازِ عشاء جو ہے وہ آپ کی آخری ایکٹیویٹی ہو تو آپ نے نماز کے بعد جب آپ سونے کے لیے لیٹے تو ظاہر ہے وضو کی حالت میں ہوں گے تو پھر آپ نے یہ کلمات سو مرتبہ پڑھنے ہیں یعنی ایک تسبیح آپ نے اس کی مکمل کرنی ہے یہ کلمات ہیں میں یہ کلمات دوبارہ دہرا دیتا ہوں یہ آپ نے رات کو سونے سے قبل سو مرتبہ پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ آرام سے سو جائیں اور صبح پھر اپنے کام کا آغاز کریں آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں آپ پر نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے دوستو بظاہر تو یہ چار سے پانچ منٹ کا عمل ہے کہ جس میں کوئی بھی آسانی سے عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی مراد مانگ سکتا ہے مگر اس وظیفے کے ساتھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ شرائط اور عداب منسلک ہوتے ہیں پہلا عدب پہلا کرینہ وظیفے کا یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حدیعہ درود ضرور پیش کرنا ہے کیونکہ یہ دعاوں کی قبولیت کی گائرنٹی ہوتا ہے اس کے بعد خواتین و حضرات آپ نے اگر یہ وظیفہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو آپ صرف اپنا نام لکھ کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھیج دیجئے تاکہ آپ کو روحانی طور پر اجازت حاصل ہو جائے اس کے بعد آپ ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر کسی بھی وقت کسی بھی دن یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ ہے نماز پنجگانا اور حلال رزق آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا نماز قضا نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کے درمیان اللہ تعالیٰ کے دربار میں پانچوں وقت حاضری دیتے رہیں اللہ تعالیٰ کے در پہ دستک دیتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز یہ دروازہ آپ پر ضرور کھلے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیشہ حلال رزق کی کوشش کرنی ہے ختین و حضرات ہم نے اپنی روز مرہ زندگیوں میں شاید سینکڑوں ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں دفعہ نوٹ ہاتھ میں پکڑے ہیں اور ان نوٹوں پر ایک عبارت لکھی ہوتی ہے حصولِ حلال رزق این عبادت ہے یعنی اس کو بھی عبادت کے برابر قرار دیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس پیٹ میں لکمہِ حرام اتر جائے اس شخص کی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ نے اپنی پوری لگن اپنی پوری محنت کے ساتھ اپنی ایفٹ پوری کرنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا ریوارڈ مانگنا ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کے قبضے میں دنیا کی ہر چیز ہے جو خزانوں کا مالک ہے وہ اپنے خزانے کیسے آپ پر لٹاتا ہے خواتین عزرات یہاں ہم نے آپ سے وعدہ تو صرف ایک وظیفے کا کیا تھا مگر میری نظر سے ایک اور عمل گزرا جو اسی طرح رات سونے سے قبل کرنے کے لیے ہے اور وہ ہر قسم کی حاجت کو پورا کرنے کا عمل ہے اس میں بھی یہ پہلے عمل کی طرح نہائیتی مختصر سا ہے اور میں اس لیے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے والا عمل جو ہے وہ مالی تنگ دستی اور رزقی کشادگی کے لیے ہے لیکن یہ عمل بھی جو ہے یہ ہر قسم کی جائز حاجت کے لیے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ نے اسی طرح باوضو ہو کر اول و آخر درود پاک کا حدیعہ پیش کر کے آپ نے رات کو سوتے وقت البدیو کا ورد کرنا ہے آپ نے رات کو سونے سے پہلے البدیو کا ورد کرنا ہے اور یہ البدیو آپ نے کھلا پڑنا ہے یعنی اس کو آپ کاؤنٹ نہ کیجئے جب تک آپ نیند میں نہ چلے جائیں اس کو پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے اور اسی طرح سو جائیے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اگلے صویر اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لئے کوئی نہ کوئی مدد ضرور بھیجیں گے اور انشاءاللہ آپ کی جائز حاجت کو ضرور پورا کیا جائے گا خواتین و سرات یہاں پر ایک نکتہ اور آپ کے گوشت گزار کرنا ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ آپ کے کمنٹس پڑھتے ہوئے ہمیں احساس ہوا کہ دو قسم کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پائے جاتے ہیں ایک تو وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وظیفہ کرتے ہی ان کو فوری طور پر کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو ان کی حقیقت سے ہی انکار کرتے ہیں خواتین و سرات یہ دونوں لوگ ہی اپنی اپنی جگہ غلط ہیں پہلی قسم کے لوگوں کے لئے تو یہ ارز کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں قرآن کریم میں یہ اصول وضع کر دیا ہوا ہے لَيْسَلِلْإِنسَانُ إِلَّا مَاسَا انسان کے لئے وہ ہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو ہم نے اپنی کوشش ضرور کرنی ہے اپنی ایفرٹ ضرور کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو ضائع نہ ہونے دے ان کوششوں کا عجر کئی گناہ بڑھا کر ہمیں عطا کرے پھر آتا ہے دوسرا گروپ دوسرا گروپ وہ ہے جو ان وظائف کی حقیقت سے ہی منکر ہے وہ ان کو کوشش لاحاصل کہتا ہے خواتین حضرات ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بعض دفعہ گھاس کا تنکہ بھی عطا نہیں کرتے کیونکہ وہ تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے وہ ڈیزرف کرتا ہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں اس سے گڑ گڑا کر مانگیں اس کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنی جھولیاں پھیلا کر مانگیں قرآن کریم میں وہ کہتا ہے یارزکو مئی اشاہ بغیر حساب کہ ہم جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کر دے جن پر وہ بے حساب رزق نازل فرماتا ہے اور پھر جب آپ وہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں تو آپ اللہ کو بھول مت جائیے بلکہ آپ اپنے وسائل کا بندگان خدا کے لئے استعمال کیجئے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کیجئے پھر وہ آپ کو خوش ہو کر اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا یہ مت بھولئے کہ اگر تنگ دستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا کے امتحان ہے تو کشائش بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمانے کے لئے ہی عطا فرماتے ہیں تو ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے دربار سے سب کچھ مانگیں اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھیں انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے ہماری زندگیاں کتنی پرسکون ہو جاتی ہیں خواتین حضرات یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ہماری ایفٹ ضرور پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے کہ آپ ہمیں نیکس ویڈیو کس چیز پر دیکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آخر میں صرف ایک گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ سبسکرائبر ضرور بنیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بولیں تاکہ ہماری تمام اپلوڈ کی گئی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک بقاعدہ آتے رہیں انشاءاللہ پھر کسی دن بہت جلد کسی نئے مسئلے پر کوئی خوبصورت ٹوٹکا یا وظیفہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا خیال لکھئے فی ایمان اللہ